موسیقی اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درہاست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ دیکھ سبتہ ہی ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ایک کلک ہی تو کرنی ہے جزا کرلا دستان ایمان فروشوں کی جلدول قسط آٹھ آٹھ ہاں حصہ سلیبی جاسوس لوزینہ کی محبت اور عجوبی کا سپاہی ایمان فرض احسان محبت اور وفا کی ایمان افروز سچی داستان دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خون ریز مار کے میں سے صاف بچ کر نکل آیا کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے سلطان عجوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے معلوم نہیں اس نے ہم تینوں کو خود سجائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا یہ ایک ڈھوم تھا لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ عذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی کیا انہیں چھڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں کر سکتے ایک سلیبی حاکم نے کہا یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہے اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو سب آگئے ہیں اب وہ راز بتاؤ جو لائے ہو عالم جاسوس نے اپنی گرفتاری وہاں کے سلوک خلاف توقع رہائی جو عالم کی نظر میں میز ایک دھوکہ تھا اور راستے میں حملے تک ساری روداد پہلے ہی سنا چکا تھا کہنے لگا سلیبی فلان تاریخ کو اپنی فوج کو کوچ کرائے گا وہ قرب پر حملہ کرے گا نائب سالار کہہ رہے تھے کہ شعبک کو پہلے لینا چاہئے کیونکہ یہ مضبوط کلا ہے لیکن سلیبی شعبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ قرب کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے وہاں وہ اپنی فوج اور راست وغیرہ کا اڈا بنائے گا راست جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شعبک پر حملہ کرے گا اس نے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری ملینا چاہتا ہے اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری زیادہ بھی ہے اور ہمارے پاس بہتر گھوڑے خود اور زیرہ بکتر بھی ہیں اس نے صاف الفاظ میں کہا اگر سلیوی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے سلطان عیوبی کی زبان سے سنی تھی اتنے قیمتی اور اہم راج کی تفصیل سن کر وہ سب لڑکیوں کو بھول گئے اور اس مسئلے پر تبالہ خیال کرنے لگے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان عیوبی غیر معمولی طور پر دانشمند جنگ جو ہے اس نے قرق پر حملے کا جو پلان بنایا ہے اس میں اس کی جنگی فہم آفراست کا پتہ ملتا ہے راستے میں نہ لڑنے کا فیصلہ بھی اس کی دینائی کی دلیل ہے وہ راستے میں طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ خدا یسو مسیح کا خاص کرم ہے کہ اس کے پلان کا علم ہو گیا ہے ورنہ وہ قرق کو لے کر شبک جیسے مضبوط دفاع کے لیے خطرہ بن سکتا تھا انہوں نے اسی وقت سلطان عیوبی کے پلان کے مطابق اپنی فوجوں کی نکل و حرکت اور دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا پلان میں یہ اقدامات تیر پائے چلیبی افواد کی متحدہ مرکزی کمان شبک میں ہی رہے گی راستگاہ بھی نہیں رکھی جائے گی جنگ کو شبک سے ہی کنٹرول کیا جائے گا قرق کی کلہ بندی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا کچھ اور فوج قرق منتقل کر دی جائے گی عیوبی کو قرق سے دور اس کی اپنی سرد کے اندر کسی دشوار گزار علاقے میں روکا جائے گا اس مقصد کے لئے زیادہ سے زیادہ فوج بھیجی جائے گی اس فوج میں گھر سوار اور شتر سوار زیادہ ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ عیوبی کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جائے پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درامت کے احکامات جاری کر دی گئے ہر کوئی خوش تھا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان عیوبی کا کوئی راز قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا ورنہ اس نے سلیبیوں کو ہمیشہ آرے ہاتھوں لیا تھا اس پر حرب کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلطان عیوبی جیسے آدمی سے یہ لغزش سردہ دھوئی کے ان جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بیٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا ایسی نازک باتیں بلند آواز سے کی جو اسے شکست فاش سے دوچار کر سکتی تھی انہوں نے ایک اعتمام یہ بھی کیا کہ فرانس کی فوج کو جو وہاں سے بہت دور تھی پیغام بھیج دیا کہ فلان دن سے پہلے پہلے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نورو بن جنگی کی بھیجی کمک کو رکا جا سکے اتنے میں ایک سلیبی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا جس نے سب کو بتایا کہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوں کو گھیرے میں آگئی تھی ابھی ابھی آئی ہے اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے عالم جاسود سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے حدید کو لڑکی نے برامدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی گورے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیئے تھے اس کا خون جو سب کو بند ہو گیا تھا پھر بینے لگا تھا اور اس پر وشی تاری ہوئی جا رہی تھی سلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکوں کو حملہ ایک ڈھونگ تھا انہیں لڑکی کو ہتھوں آتھ لیا اور اسے اندر چلنے کو کہا وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی لیکن اس نے تب تک اندر جانے سے انکار کر دیا جب تک حدید کی مرم پٹی نہیں ہو جاتی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا جرمن تھا اس نے لڑکی کو سائیڈ پر لے جا کر کہا کس سانپ کے بچے کی تم مرم پر ٹیک رانا چاہتی ہو یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آ گئی ہو برنہ یہ درندے تمہیں ان ویشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے لڑکی نے جنجلا کر کہا یہ جھوٹ ہے پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیئے اس نے دو ڈاکووں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ چلیدیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گری اتری تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراں مرہم پٹی کرو اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی اسے کہا گیا بتائے کس طرح زندہ بچی ہے اس نے پوری تفصیل سنا دی اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آگئی اس نے کہا اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تب ہی میں بکھاؤں گی میں ذرا اسے دیکھاؤں وہ جانے کے لیے اٹھی تو ہر بن نے اسے بڑے روب سے کہا ٹھہرو لو زینا تم دوسری بار سلیب کی فوج کے اقامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ اب بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو یہ سب سلیبی فوج کے علاوہ حکام ہیں اور یہاں دو سلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں جانتی ہو اس حکم ادولی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے دس سال قید اور جب تم یہ حکم ادولی دشمن کے ایک معمولی سے عددار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزا موت بھی دی جا سکتی ہے لڑکی نے کہا کہ سلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلح نہیں دیں گے کہ اس نے ان کی ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا عددار ہے لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا ایک سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا دشمن ہر حال میں اور ہر جگہ دشمن ہے پلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے اور ہمارے مذہب کے دشمن ہیں دنیا پر صرف سلیب کی حکمرانی ہوگی ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حسیت نہیں رکھتا بیٹھ جاؤ لڑکی بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی یہ فوجی نویت کی سرگرمی تھی شوبک شہر کے لوگ اس سرگرمی سے بے نیاز اپنے کام کا آج میں مصروف تھے کلے سے فوجیں نکل رہی تھیں سامان بھی دردر کیا جا رہا تھا باہر سے آنے والی فوج کی آرزی خیمہ گاہ کے لیے جگہ خالی کی جا رہی تھی رسد کٹھی کرنے کے لیے اونٹوں کی کتاریں آ رہی تھی فوجی ایڈکوارٹر میں بھی بھاگ دور تھی یہ ساری تیاری صلی اللہ علیہ نجیبی کے حملہ رکنے کے لیے کی جا رہی تھی ان احکامات پر عمل درامت شروع ہو گیا تھا جو گزشتہ رات کے پلان کے مطابق دیئے گئے تھے ہر افسر اس افرہ تفری میں مصروف تھا چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دور سے لا تعلق تھی یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی اس کے افسر نے اسے لوزینہ کے نام سے پکارا تھا رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی رات کے بعد فراغت ملی تھی وہ جہسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی اس سے کاہرہ کے ان افراد کے متعلق رپورٹیں لینی تھی جن کے پاس وہ جاتی رہی تھی آدھی رات کے بعد نیند اور گھور سواری کی تھکن میں اسے نڈھال کر دیا تھا کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اسے کہا تھا اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہونے دیا کرتے اور اس کے اپنے شعبے کے چیف ہرمن نے اسے کہا تھا اگر آج رات بہنہ ہوتا تو کون آرڈ اور ڈی آف لوزینان جیسے بادشاہ کسی کو بخشا نہیں کرتے تمہیں قید میں ڈال دیتے تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی لوزینان نے حیرت اور معجوزی سے پوچھا کیوں کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی ہرمن نے کہا نہیں کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی پرستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی لوزینان نے کہا آپ مجھے صرف اتنا سا یقین دلا دیں کہ اس کی مرم پٹی ہو گئی ہے اور اسے صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا ہرمن نے جھنجلا کر کہا لوزینان میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی تم بڑے مشکل اور خطرناک نشن سے واپس آئی ہو اور تمہارا سفر اس سے بھی زیادہ خطرناک گزرا تمہیں آرام کے لیے دس دن چھوٹی دی جاتی ہے مکمل آرام کرو یہ باتیں رات کو ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں چلے گئی تھی جاسوس لڑکی کی رہائش ہائی کمان کے مین ہیڈکوارٹر سے بہت دور تھی اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمرے میں رہتی تھی جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشی مجسر تھی ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پکڑ جانے کی شورت میں انہیں ہر قسم کے عذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا موت یا سزا موت یقینی تھی ایزی ٹی ٹی کا تقاضی تھا کہ انہیں دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکل گئی اس کے ساتھ والے کمرے کی لڑکیاں آ گئیں وہ اس سے کاہرہ بھی باتیں سننا چاہتی تھی اس نے بہت ہی مختصر سی بات چنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی جو اس کی ہمراض سہلی تھی اس سے جا ملی اور پوچھا لوزینہ کہاں جا رہی ہو تم پریشان کیوں ہو یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا تمہیں چھٹی نہیں ملی اس نے کہا چھٹی مل گئی ہے ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ سہلی کو لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا اسے اپنے افسروں نے جو دھنکیاں دی تھیں وہ بھی سنائیں اور کہا میں حدید سے ملنا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرم پٹی نہیں ہوئی اور شہر سے نکال دیا گیا ہے یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹلی میں بند کر دیا گیا ہے سہلی نے اسے مشورہ دیا کہ ٹنگ نے بتایا کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے خطرہ مول نہ لو اگر پکڑی گئی تو جانتی ہو کیا سزا ہے لزینہ نے کہا اس شخص کے لیے میں سزا موت بھی کپیل کر لوں گی میں تمہیں سنا چکی ہوں اس نے میری خاطر اپنی جان خطرہ میں ڈالی ہے میری جان کو تو کوئی خطرہ نہ تھا ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند تل مجھے خراب کر کے کسی امیر کبیر کے ہاتھ فرخت کر دیتے عدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی ڈاکو نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چل جاؤ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاکباز لڑکی نہیں مگر اس نے مجھے امانت سمجھا لڑکی نے پوچھا تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو لزینہ نے جواب دیا ہاں میں جذبات کا اظہار ہرمن کے سامنے نہیں کر سکتی تھی اپنا دل تمہارے آگے تو رکھ سکتی ہو میری سہیلی ہو اور عورت کا دل رکھتی ہو ہماری زندگی کیا ہے ہم ایک خوبصورت خنجر اور میتھا زہر ہیں ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کیلئے استعمال ہوتا ہے میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا مگر اس آدمی کی جسم کو میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تو میرے وجود میں وہ سارے جذبات بیدار ہو گئے جو میں سمجھتی تھی مجھ میں نہیں ہیں میں ایک ہی بار ماں بین بیٹی اور کسی کو چاہنے والی لڑکی بن گئی یہ سارے حدیث کی وجہ سے ہوا ورنہ تو میں اپنے آپ کو بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی مجھ میں اتنی تخریبکاری ڈالی گئی ہے کہ جابر حکمرانوں کو بھی انگولیوں پر نچا سکتی ہوں مگر ڈاکو نے مجھے بھکنے والی چیز بنا دیا مجھے اس سطح پر لے آئے جہاں مجھ جیسی لڑکیاں ہر رات میں باہق کے ہاتھ فروخت ہوتی ہیں یا کسی مسلمان امیر یا حاکم کے ہاتھ فروخت ہو کر اس کے حرم کی لونڈیاں بن جاتی ہیں اس آدمی نے جس کا نام حدید ہے مجھے اس سطح سے اوپر اٹھا لیا اس سے پہلے میں اس کی قیدی تھی وہ مجھے تفریق کا ذریعہ بنا سکتا تھا نہیں بنایا پھر اس نے میری عزت بچانے کے لئے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے کابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا ہے مجھے سلاودین جوبی کی بات یہاں دائی مجھے سایدی